اس ملک کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں مہنگائی، خربت اور بے رزداری کی وجہ سے آپ جانتے ہو کہ اس معاشی بہران نے کیسے پاکستان کے عوام کا جینا حرام کرے اور انہی لوگوں نے آپ کو منتخب کیا تاکہ آپ ان کا نمائندے بنے آپ ان کے آواز بنے، آپ ان کے مسائل حل کرے آپ ان کے گلی کچھ کتک کا جو کام ہے وہ آپ کریں آپ نے سب سے پہلے اپنا رکھ کائن پڑنا ہے آپ نے تکھانا ہے کہ آپ کا ڈسٹرکٹ میں کوئی اور نہیں ہے صرف آپ کو آپ کا حکومت ہے آپ اپنا حکومت کا رکھ کائن اس کیلئے ایک آپ نے اپنے عوام کے ساتھ جو راپنے ہیں وہ تیز کرتے ہیں جو پہلے کانٹیک کیمپین اس کو آپ نے پوکس کرتا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ مسائل کیا ہے ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور رکابر کون بن رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس پہ بھی آپ نے کام کر رہا ہے دوسرا جو آپ نے سب مل کے یہ اجتماعی پیسلہ لیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشنر سے اور جو انٹرم چیف منسٹر سندھ ہے ان سے پہلے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا جائز جو کام ہے جو مسائل ہے جو ایشیوز ہے ان کا حل نکالا جائے میں بھی جہاں تک چیف منسٹر سندھ کی بات ہے اور چیف الیکشنر کمیشنر کی بات ہے ان پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں یہ برادر کریڈیبر لوگ ہے جن کا ریپٹیشن جن کا زندگی آپ کے سامنے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ میرے پہ کام کریں گے وہ انصاف کے مطالق اپنی جو پرائز ہیں وہ پورا کریں گے تو ہم آپ کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ پورا ایک صبح کا تمام اپنے 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 ا کام کرنے میں غیر قانونی اور غیر آئینی رکوائیٹیں ڈالے جارے ہیں جہاں تک ongoing schemes کے معنی ongoing schemes کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ سے پاس ہوا جب وہ provincial budget پاس ہوا ہو یا آپ کا اپنا local budget پاس ہوا ہے وہ ongoing schemes ongoing schemes ان سارے ongoing schemes کو election commission کو جاری رکھنا چاہیے اور جو inter government ہے آپ کو سافتاور کرنا چاہیے کہ جو باقی processes ہے جو رہتے ہیں ان میں آپ کو مدد کرنا چاہیے کہ ہم جلد بس جلد ان کو مکمل کرے اور عمام کو ان کا سہولت پرہام دیں یہ کانونی position ہے یہ آئینی position ہے اور اگر election commission اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو پورا ملک کے لئے consequences ایک تو جو معاشی صورتحال اس وقت ہے اگر آپ development کا کام کر سکتے ہو چلاتے ہو اس کا فائدہ تو وہاں کم ہو جس development کام سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس کا فائدہ تو معیشت کبھی ہو اور اگر آپ کا ongoing schemes کو جو approved ہوئے ہیں budget سے ان کو روکا جاتا ہے تو اس کا اثر تو national level پہ بھی ہوگا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو آج کل skip کا نام سے ایک بہت high powered body بنایا گیا ہے وہ باقی صدا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک میں معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا چاہے جو foreign investment ہے وہ زمین پہ لے کر آئے اور اگر ongoing schemes پہ پابندی ہے اگر آپ کے ongoing scheme جو budget سے approved ہے مگر کسی نے کسی وجہ سے ان کا کسی بان مکمل نہیں ہوا ان کا وہ process ابھی تکباتی ہے اگر ان کو روکا جاتا ہے تو مطلب وہ SICF کا schemes بھی روکی جائیں گے اگر ان کی schemes روکی جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پہ کیا consequences ہو جو ہمارا foreign investors ہے جن سے ہم نے pay کیا ہے کہ آپ investی کر سکیں گے اور آپ کے کام میں کوئی نکاوت نہیں آیا ان کو کیا پیغام جا رہا ہے تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہوئے ان issues کو اٹالت میں ہو جائیں میں چاہوں گا کہ آپ پہلے election commission سے رابطہ کریں اپنا جو صدای حکومت ہیں ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ ہم ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا schemes بھی مکمل ہو جو provincial schemes ہیں وہ جاری رہے اور جو وفاق کی schemes ہیں وہ بھی جاری ہم نے تو کانون سازی کیا کہ interim government کے پاس چاہاں election schedule now ہو یا نہ ہو جو ongoing schemes ہیں وہ تو چلتا رہے گا وہ کا ہمارا ongoing scheme کو روکا جا رہا ہے یہ آپ سب نے اس issue کو اٹھایا ہے اور اب ہم نے اس issue کو پہل appropriate مناصر forum میں اٹھانا ہے ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا chief minister صاحب ہے justice صاحب ہے اور ہمارا چیف election commissioner ہے اگر وہاں سے ہم کی issues کو حق نہیں کر سکتے تو ہم court کا راستہ بھی جانتے ہیں ہم court کو بھی ان issues کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے مل کے یہ پیسٹہ کیا کہ آپ سب مل کے petition کر سکتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اس پیٹیشن میں جوان جوائن کروں گا انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس پوزیشن پہ جانا کریں دوسرا میں چارہ تھا میں میں نے ابھی جتنا بھی ہمارا سندھ حکومت چلا ہے اس میں میرا اتنا دلچسپی نہیں رہا کہ آفیسر ساتھ کون ہے کہاں کون پوسٹ ہوا ہے اور پھر جو حکومت بنتا ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کہاں لگایا جائے اس ٹرائم پہ ہم لگا دیتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ کون اچھا ہے کون لائک ہے کون ناد ہے آپ سب میرے آنٹ ہیں میرے کان ہیں آپ کو خود دیکھنا چاہیے خود دیکھنا چاہیے کہ نچلے ستا سے لے کے مطلب آپ کی یونین کاؤنسل سطح تک جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں آپ کے ڈسٹرکس میں جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں آپ کے یہ پروینشل لیول پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا چلے میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں کہ آپ یہ اتباق کا کام کر دیں آپ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے آپ میں ان سمیدہ نہیں ہوں کام سب مجھ سے لیتے ہیں بات میں تو میں چاہوں گا کہ آپ خود چاہیے کہ کون اچھے آفیسرز ہے کون کر اپشن میں ان والد نہیں ہوتے ہیں اگر کر اپشن میں کون ان والد ہے بولو کون ہے تاکہ اگلی بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو پھر میں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا اور خود چنہیں کہ کون کس 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 کا جو دلی پکار ہے جو روایہ ہے وہ صحیح ہے اور کس میں غلط ہے اور یہ پیغام تھے انشاءاللہ بانا نہ صرف اس کی حوالے سے ایک بہر بات ہے کہ جہاں تک کرپشن کے سوال آگے آپ سب نے شکایت کی کہ مسائل کم ہے اگر ہم کم مسائل میں سے کرپشن ہوگا تو پھر عوام کو رکسان سکتا ہے اور وہ مہبرداشت نہیں سکتا ہے تو سب سے زیادہ آپ کے لئے ایک موننگ ہے کہ آپ خود ان بہت نہ ہو جائیں کسی غلط چاہ پر ورنہ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی خلط کام میں شامل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرین پیریٹ میں وہ کوئی مزا کر سکتے ہیں اور بات ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کا پتا ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور ہوں کیا تو یہ سب سے بڑا نانتا ہے ہم بڑا مشکل سے مجھے پتا ہے کس میں کیسے یعنی پوری دنیا گھوم گیا اپنے صلاح پتاثرین کے لئے پیسہ تبدل آنیتا ہے مجھے پتا ہے کتنا مشکل تھا کہ اسی وہ باقی رکومت سے جو میں خود حصہ تھا میں نفیر خارجہ تک کتنا مشکل تھا ان سے یہ سکیمز مکارنے ہیں تو آپ نے اب انشور کرنا ہے آپ خود جا کے دیکھیں میں نے جو گھنس کچھ گا کھر بنانے والا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبار ہے وہ کیسے ہی چل رہا ہے اس سے ہی چل رہا ہے آہستہ ہو گیا ہے آپ کو مسلسل اس پر چیک رکھتا ہے جو باقی آنگوئنگ سکینز ہیں جو چتے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کو خود وزر کرتے ہیں خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام چل رہا ہے کہاں جو نمبر چل رہا ہے یہ آپ کا ذمہ داری ہے آپ نے اپنا ذمہ داری اب وہ برا کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ سالہ اپنا رکھ گائیں گے یہ بہت ضروری ہے یہ آخری بات جہاں تک ہمارا عوامی رابطہ مہم پاکستان ڈیپلز پارٹی اس ملک کا وہ بہت بہت جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز بہت اور الیکشنز آج ہو باقی آپ نے دیکھتے ہوں گے کبھی کوئی سوکواللیڈر ٹی بی 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 آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دلیمیٹیشنز ہونے نہیں ہے تب تک چلے ہم آنے دلیمیٹیشنز دلیمیٹیشنز دل ہوگے بی 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 سوکواللیڈر ٹی بی 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 ب بیations ہیں کہ لو اڈ آرڈر کا کیا سورج بہتاد ہے ہم اس حالات میں ان سب کو میرے کیا ہے پاکستان کے اوام کو پیچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بات رہے ہیں اور کون تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں ان کا کارکردگی ان کے سامنے پیش کریں ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم الیکشنز کریں تا کہ ہم ان کے مسائل تھے اس ایشیو کے حوالے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست چاری رکھتے گی اور ہم چینز نہیں بہتیں گے جب تک ہم اپنے الیکشن ڈیٹ کا نوٹیسکیشن اپنا الیکشن کمیشنر صاحب سے نہیں ملتا اسی سلسلے میں ہمارا اٹھارہ اکتوبر کا جو شہید موطرمہ بین ازیر بودو جب واپس آئی تھی اور کارساز پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا اینیورسٹری آ رہا ہے اس کے قبالے سے انشاءاللہ کالا ہم ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں اٹھارہ اکتوبر اٹھارہ اکتوبر کو ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا جو حادثہ ہوا تھا آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں پاور شو کریں گے اپنے جو ایکسپیکٹیڈ ٹکٹ ہورڈرز ہیں یا ٹکٹ ہورڈرز جو فائش مند ہے ٹکٹس کے ان کے ساتھ ملکے میرے بردیاں کے نمائن دیں ملکے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ پورٹرز میں ہمارا اکتوبر کا جو جو ایویٹس ہے وہ منائیں گے وہ نہ صرف جن میں ہوگا سارے صبح ہر ڈسٹرکٹ ہے پورٹرز میں یہ ایویٹس میں منایا جائے گا اور میں سارے میں یہ ویڈیو لنکٹ ہوں میں کسی ایک جگہ کو ضرور موجود ہوں گا باقی پھر میں میں ویڈیو لنکٹ ہوں جاؤں گا کہ میں سارے ڈسٹرکٹس میں نہ صرف خطاب کروں باقی کا آگی کا لائے عمل ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں اور ہم یہ سلسلہ چاہتے ہیں تو آپ کا پہلا جو اس سلسلہ میں جو آپ کی لئے ٹیٹس ہوگا ایک انفیان ہوگا وہ ہمارا ہر اکتوبر کا جو شہید موترمہ بیلزیر بھٹو کی بنسی ہے اس کو ہم مناتے جا رہے ہیں اگر کارساز کی جو باقیہ ہیں اس کی یاداش میں وہ مناتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے کا جو پاکستان کی اس پارٹی کا ناج لائے حمل ہے اس میں ہم مزید بات کریں گے مگر جو سلسلہ ہمارا ایک وقت کے اور جو اس وقت ملک میں جتنے بھی بہران ہیں جتنے بھی مسائل ہیں سارے تمام نسائل کا جو حل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈھارہ روٹی کپرہ اور مکان ہے اور روٹی کپرہ اور مکان کی حاش سخت ضرورت ہے پاکستان کی عوام اس معاشی بوران پاکستان کی ضریب صرف و صرف قائد عوام شہید جو پکارا لیکن تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی ناج لائے دوسری طرف ہمارے معاشرے میں تقسیم نفرت کی سیاہ اس قسم کا صورت احال بن چکا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لئے تیار دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کسی معاشرے کو چلانے سے کسی ریاست کو چلانے سے اس مہران کا بھی حق قائد عوام کا دیا ہوا ایک دارہ میں ہے قائد عوام نے کہا تھا کہ نہ تیرا نہ میرا ہم سب کا پاکستان اور ہم نے دکھانا آئے کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم کسی ایک مخصوص طبقہ کا نہ کسی ایک مخصوص نفرت کا نمائندگی کرتے ہیں ہم اس اسلامی جمہوری وفا کی نظام کا نمائندگی کرتے ہیں وفا کی نظام کا نمائندگی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم مل کے محنت کریں اور جب ہم مل کے محنت کریں گے تو جیت ہماری ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی میں چاہوں گا کہ یہ جو ان کے ایک الیکشن کمیشن اور چیت مینسٹر سندھ کے ساتھ جو راکتا ہے وہ آپ کا ڈیلیگیشن اور میرے جو سبائی ابتنزین ہیں ساکھ کورو صاحب بھی ساتھوں اور سابق جو وزیراعالہ نے ہمارا مراد علی شاہ صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ جائے وہ میرے نمائندگی کریں آپ اپنے الائٹر کے نمائندگی کریں دونوں سے بات کریں الیکشن کمیشنر سے چیت مینسٹر صاحب سے اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں یا کتنے آپ کی مسئلے خرمونی ہیں اگر اپنے چاہمتالک کی راستے بھی جانتے ہیں اگر وہاں سے بھی نہیں ہم سبک ایک سیاست بھی جان رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی گلز پارٹی جانتی ہے کہ ہم اپنے حق اگر ہم نے دینا ہے وہ بھی جان رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی ہمارا رافتہ ہوتا رہے گا اور امید ہے جب ہم ملتے ہیں آپ کی سکوئے بس کم ہوئے ہوگی میں نے پاکستان کی کارساز کے موقع پہ انشاءاللہ زیادہ ہمارا بھی بات ہے شکریہ شکریہ شکریہ